بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان بلبر قرآن قاربین امین آباد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیڑے رستے تو سنت دی مہک یا بے او سے رستے تو لنگنان چاہی دائے تی جڑا پاک نبی دی تو ہین کرے انو سولی تے ٹنگنان چاہی دائے دے تے کتاب و سنت دے رنگ اندر آپنا تن من رنگنان چاہی دائے او جاگرس دائے عابد رس جاوے کلے اللہ تو منگنان چاہی دائے انسان واسطی ضروری ہے کہ انو تن طرح دی معرفت ہوئے تن طرح دی شناخت ہوئے نمبر ایک انسان نو اپنا تعارف کروان دا وال ہونا چاہی دائے اگلے بندے نو دسن دا طریقہ ہونا چاہی دائے میں کونہ میرا نام کیے میرے والد دا نام کیے میرے پنڈ محلے علاقے صوبے ملک دا نام کیے نمبر دو انسان نو ای بھی ضروری چاہی دا ہے کہ انو اپنے عابدہ تعارف ہوئے انو پتا ہوئے کہ میں کون ہوں میں نو کس مقصد لی بنایا گیا ہے اور میں نو بناڑ والے نے میں نو کیوں بنایا گیا ہے اور نمبر تن انسان لئی ای بھی معرفت انتہائی ضروری ہے کہ انو ای پتا ہوئے کہ میں نو بناڑ والا کون ہے وہ کون ہے جننے میں نو سانچائے تخلیق اندر ڈھالیا ہے وہ کون ہے جننے میں نو انسان بنایا ہے وہ کون ہے جننے میرے وجود دا ایک آرخانہ فٹ کی تیاریت ہے اے تن طرح دا تعارف ہر انسان واسطے ضروری ہے لادہ میں واجب اور آج دی گفتگو دی اندر انشاءاللہ تعالی اے تن طرح دا تعارف تو آج دی خدمت دی اندر پیش کی تجائے گا ہے اگرچہ شروع دی اندر باتان سمجھن اندر تھوڑی جی مشکل پیش آئے گی لیکن اگر تو آڈی توجہ ہوئے گی تو انشاءاللہ الرحمان بات سمجھ وچ بھی آئے گی اور عوضہ فائدہ بھی سو فیصد ہوئے گا بات سمجھن اندر مشکل اس واسطے کیونکہ اسیں چار پانچ انوان تانو سنانے آن تسی چار پانچی سنو دے مان دا وچھوڑا پین دا وچھوڑا ابو دا وچھوڑا انج ترہ دے ہور تن چا او سال ہا سال تو اسی سنائی جاننے آن تو اسی سنیں جاننے ہو سن سن کے ان کئیاں بندے آن دا زینیں بڑھ گیا بھی بس دین اسلام اے ہی کوش ہے اب پانچ ساتھ موضوع جن بس دین اسلام ہور ہے ہی کوئی نہیں مولانا حافظ عبداللہ شیخ اپری رحمت اللہ علیہ او قرآن بڑا پڑھیا کر دے سن اپنی تقریر اندر ایک جگہ خطاب فرمان گئے گاؤں دے اندر تونا بڑا قرآن پڑھے تو صبح پیڑ دا نمبردار کہیں دا پھرے ہو پتا کرو جنہاں مولی صاحب پڑھ گئے ہیں نا ہے گوی ہے کی نہیں اینہ کی تو پڑھ گئے ہیں وہ نہ سمجھے بس دین اسلام ہے نا کوئی ہے او گلے بھی سال ہا سال تو ایک چار پانچ چیزیں سن سن آ کے ساڑا بھی جین بڑھ گیا بس دین اسلام ہے حالانکہ گلنج نہیں دین اسلام ایک سمندر ہے تو آئیے اللہ پاک نے انہا تنہا چیزیں دے متعلق مینو ارتحانو مکمل رہنمائی دیتی اللہ پاک دی بار گادی اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کران اللہ میری سمیت سن سارے انہوں ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے ارتحان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دینا دل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم انہا اللہ علیم خبیر فرمایا ہے کائنات دے لوگو حضی دوانو ایک مرد گورت تو پیدا کی تا ہے مرد تو مراد سیدنا غدرت آدم علیہ السلام و جعلناکم شعوبا و قبائل فرزی تانو برادنیاں دے اندر ذاتاں پاتاں دے اندر قبیلیاں دیم در تانو تقسیم کر دیتا ہے تُو کونے میں کھر لاؤں تیری ذات کی یہ جی میں راج پوتاں تُو کونے میں رانا واں تیری کڑی ذات جیسی شیخ ہنے آؤں تُو کونے جیسی مرزے ہنے آؤں حضرات زیوکار اے ذاتاں پاتاں ہرگز زواد تے نہیں بڑھائیاں گئیاں ایک دوسرے ہوتے تکبر کیتا جائے غرور کیتا جائے آئے میرے سامنے ہڑی بولو ہے تینو پتا نہیں میں راج پوتاں میرے گیوچی گل نہ گر تینو پتا نہیں میں کھر لاؤں نانا کائناب دے لوگو اے ذاتاں پر آدھریاں دا تعلق تکبر نہ لئیں تینو پتا نہیں دے نل بم دا اچھا اندائے نبی پاک فرماب دین اللہ فضلہ لے عربین ولہ لے عجمین حرمایا کائناب دے لوگو کسے عربی نو عجمی ہوتے ترجی نہیں کسے گورے نو پھکاڑے ہوتے ترجی نہیں کسے امیر نو غریب تے فضیلت نہیں اے تے اللہ پاک دیاں بنداؤں کسے نو گورا بنایا کسے نو کالا بنایا کسے نو امیر بنایا کسے نو غریب بنایا کسے نو عربی بنایا کسے نو عجمی بنایا کسے نو امیر بنایا کسے نو امیر بنایا نو مل دی نہیں کئیاں کتے بھی دو دیں پاڑے نے کتیاں گلے ڈانگ لے جڑ دی نہیں تے کئی دین دے پھر دے چھٹے نے مولا توں اپنیاں قدرتاں دے کہ آسونے نقشے کٹینے ہے اکو وال انگوراں دی کجھ مٹھینے کجھ کٹینے اللہ اللہ خال کے گائنات دا گوراں نے فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکرم و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انا اکرمکم عند اللہ باقیت کام ان اللہ علیم خبیر برادریوں کا مقصد یہ نہیں ایک دوسرے پر فضیلت جت لائی جائے بلکہ اس کا محد مقصد کیا ہے لتعارفو تاکہ ایک دوسرے نو تعارف کروانا آسان ہو جائے نیرا اے نامیں میری عبا جیدہ اے نامیں ساڑھا فلانی برادری نل تعلقے ایدہ فائدہ اے ہندہ ہے جدو بندہ اپنا تعارف اگلے بندے نو کروائے نا پھر اگلہ بندہ توڑی قدر بھی کرے گا تے جدو تک اگلے بندے نو توڑا تعارف نہیں ہونا او دو تک اونے چاجنال توڑی قدر بھی کرنی نہیں کرنی نیتا انو ایک واقع سنانا او دنال تانو گال اور سمجھا جائے گی اللہ اللہ توجہ کرنا درام حضرات زیوہ گار ایک ڈاکٹر صاحب نو فون آیا دی ایک مریض اسی روڑ تو اٹھا کے لیکن امدہ ہے بڑا دبردست ہو دا اکسیڈنٹ ہو ہے ہوتے سیر اندر چوٹ لگ گئی ہے اور فوراں ہوتے سر دا پریشن کرنا پہ گاؤ توسی دماغ دے ڈاکٹر ہو جلدی جلدی آ جاؤ ناؤ او نیاکھا نہیں نئی نہیں تیلے میری فیز جمع کروا او میں پھر آ مانگاؤ او ناکھا جی حجیب دے مریض دے برا او سادہ پتہ نہیں لگگاؤ توسی آکے اپریٹ کرو ناؤ او دے جمیں جمیں پتہ لگ دا جائے گاؤ آج جانگے تواڑی فیز بھی توانو مل جائے گئی او کندہ نہیں نہیں تیلے فیز ادا کرو پھر میں لاج کرانگا حضراب تے دیوکار توں تقرار چل دا رہا اسے توں تقرار دے اندر اوہ جناب منڈا اوہ جناب بڑا مریضی اوہ فوت ہو گیا دنیا تو چلا گیا تھوڑی دیر تو بعد ڈاکٹر صاحب دیکھ کروں فون آیا زوجہ کین لگیا ڈاکٹر صاحب اپنا جوان سال بیٹا اوہ بار گیا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پتہ کروں کی تھے وے ڈاکٹر صاحب نے فون ملایا رابطہ کیتا تحقیق تو بعد پتہ لگا کہ جس جناب مریض دیا پریشم تو ڈاکٹر صاحب نے انکار کیتا ہے جڑا فوت ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب دا اپنا ہی بیٹا ہے ڈاکٹر صاحب دا اپنا ہی پتر ہے حضراب تے دیوکار ہون میں تو آٹے کڑ پوچھنا اگر ڈاکٹر صاحب نو پتہ گھمدا کہ مریض کونے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دیوی دیری کر دے کدی نہ کر دے کی سمجھائی جدو تک اگلے بمدے نو پتہ نہیں لگے گا تو آٹا اگلا بمدہ تو آٹی گدر نہیں کرے گا لہذا ہے پہلا پتہ آرہ پھے پہلی معرفت جڑی بڑی ضروری ہے اور دوسری معرفت غور کرنا دوسرا اے پتہ لوانا چاہیدہ ہے بمدے نو اے پتہ ہونا چاہیدہ ہے کہ میں کونہ میں کونہ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین امدر حکمن فرمایا ہے اپنا سا اپنے آبدا پتہ لوان دا اللہ پاک نے اس چیزنو حکمن ذکر کیتا فرمایا وفی انفوسیگم وفی انفوسیگم فرمایا سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو اے کائنات دے لوگو اپنے آپ دے سرچ کرو اپنے آپ دے غور کرو نا تھا کہ تو انو اپنے آپ دی معرفت ہو جائے اے تھے اپنا جناب اے تھے گونگلوان دی سرچ کر دے پہیاں اے تھے قوم گاجران دی سرچ پہی کر دیے اے تھے کھوتیاں تے کوڑیاں دیاں سرچاں پہیاں دیاں نے اللہ دے بندے ہو گاجران دی سرچ کرو گے تھے گاجران ہی لبنگیاں موڑیاں چھ سرچ کرو گے تھے موڑیاں ہی لبنگیاں تے جے اپنے آپ تے سرچ کرو گے تھے پھر توانو بنان والا لب جائے گا پتہ لگ جائے گا بنان والا کونے آؤ فرم اپنے آپ تے سرچ کریے میں کون آؤ میں نو کن نے بنایا تے کمیں بنایا آئی اللہ دا قرآن پڑھئے فرمائے وَلَكَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا مِنْ سُلَالَتِ مِنْ تِينَ ثُمَّ جَعَلْنَا آخُ نُطْبَةً فِي قَرَارِ مَقِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْبَةً فَخَلَقْنَا لَعْلَقَتَ مُزْغَتًا فَخَلَقْنَا لِمُزْغَتَ عِذَامًا فَقَسَوْنَا لَعِذَامَ لَحْمَا ثُمَّا آنشَئَنَا آخُ خَلْقَنَا آخَرْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّا اِنَّكُمْ بَادَ ذَلِكَ لَمَجْتُونَ ثُمَّا اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ تُبَاسُونَ اللہ اللہ میں قربان میں کی میں پڑھے ہوں تسری کی میں پڑھے ہو اللہ پاک ڈٹیل میان ورمہ دینے حرمایا پہلا پمدہ پہلا جوڑا انسان نامدہ کی میں بنایا چیکنی مٹی بجنے والی مٹی گارے دوں جناب اللہ پاک نے جناب دے سیدنا خدرت آدم علیہ السلام دے جسم بنائے جڑا ساٹھ ہاتھ جزا میں اللہ پاک نے پھر اُن آدم در روپوں گریتی حضرت آدم جیوت ہو گئے پھر جناب آدم دے کبھی پسڑی دے بھی چوم اللہ پاک نے سیدہ ہوا نو پیدا کر دیتاو اے پہلے جوڑے دی تخلیق ہوئیے اس تو بعد کھمے ہوئیے فرمایا سمجا علنا آخونت وطن فی قرار مکین پانی دا ایک قطرہ حضرت انسان دی مان دی چھاتی تو لیا گیا پانی دا ایک قطرہ حضرت انسان دی باپ دی سلب تو لیا گیا پانی دا ایک قطرہ مان دی رحمد امدر کچھ ماتا کنے قرار پکڑے آئے پہلے جناب آخون پانی دا قطرہ پھر خون دا قطرہ پھر گوشب دا لوتھڑا پھر گوشب دے لوتھڑے تے پرنٹ بنا لگ پہ آئے کان بان گیا چھوٹے چھوٹے اکھاں بان گیا چھوٹیا چھوٹیا ناک بان گیا چھوٹا دیا ہونٹ بان گیا نگے نگے اللہ سنے آئے سب کو جو تسی تخلیق فرما رہے ہو فرمایا ہاں ہاں میں فرما رہے ہو اللہ جی کتے مستویو فرمایا الرحمانو اللہ لرشستاوا میں عرش بریت مستویو مولا کریما تسی عرش بریت مستویو تے بچا مام دے بطن ویچ پیاب بندائے ایک گال سمجھ ویچ نیام دی گال کیے اللہ سنے آئے اللہ رب تنیجت فرما رہے ہو دینے سمجھو میری قدرت میری قدرت کامی لابدہ کرشمائے بے آپ میں عرش بریت مستویو اور ماما دیا پیٹا ویچ بچے تیار اندے پینے ایس وقت پتا نہیں کتنے بچے عالم بطونم در ماما دیا پیٹا دندر زیر تخلیق نے اور نہ سارے بچیاں اللہ پاک اپنی قدرت کامی لابدہ اور نہ دی تخلیق پہ فرما دینے ناک بن گئے اکھاں بن گئییاں کان بن گئے ہوت بن گئے پورا جسم بن گیا ہڈیاں بن گیا ہڈیاں تیماث چڑھ گیا پھر جوڑ جڑن لگ پہ ایک انگلی چکنے جوڑنے ایک ہاتھ جکنے جوڑنے ایک بادو چکنے جوڑنے ایک ریڑ دی ہڈی جگنے جوڑنے پسنیاں جگنے جوڑنے ایک لتج جگنے جوڑنے ایک پیر چگنے جوڑنے فرمایا لوگو اے سارے دے سارے جوڑ میں عرش درین دے بے کے جوڑنے دے جس مادے بطن بیچ تین سو ساتھ جوڑ جوڑنے عثمانو بھی پتہ نہیں لگن دیتا عثمانو بھی پتہ نہیں لگن دیتا حضرت شیخ صاحب تشریف لے آئے دعا کر اللہ پاک شیخ صاحب دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر برکت فرما جس ماد کے بطن میں یہ جوڑ جڑ رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں چلتا اسے خالق کہتے ہیں اے جی خالق پہتان کرو اپنے مالک دی ایڈا وڈا تانو اللہ پاک دی قدردہ شاکار نظر نہیں ہوندہ کہ جیڑا مارا جا پتاری تو ساپکاٹ چھڑے ہو دے مگر سجدے کر جیڑا مارا جا کو تمہا شاکاٹ دے ہو دے گیٹے گوٹے چھڑے چھڑے لگا پہت دے تانو اکل کا دوانی ہے پہچانو اپنے پادشاہ کو مالک ملک کو کہ وہ کتنی طاقت کا مالک ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرابتے دیوکار مغور کر دے جانا شکل تیری سونی بنایی تے اللہ یہ شیر سن لیں دے ہو کیا نہیں سن لیں اچھا میں آیا میں تو سنا کے جانا اللہ لاؤ شکل تیری سونی بنایی تے اللہ جتاں درستی تینوں اتائی تے اللہ نعمتہ دے وے ہزاران تے اللہ سنے تیری آجے پکاران دے اللہ کرے ہار کی سمدی اللہ مہربانی پھر بھی او دے ونو رو گردانی بطن ماندے اندر بھی مہمانی تیری کنے گیتی او تھے نگے بانی تیری کنے تینوں رڑنا تے ترنا زکایا کنے تینوں چھوٹے او وڈا بنایا کہ دے فضل تے نال دس جینداریوں جدوں تند نہیں سیتے دودھ پینداریوں مطھا چان ورگا تے رغزاری ابرو اے کنے سجائے نے خمداری ابرو تھندے دل کر گور تے دس مینوں تھندے دل کر گور تے دس مینوں اے ہاتھ پیر کنے اتا کی تے تینوں اتا کی تے کنے یا کھانا کو کرنا اے مولادیاں مہربانیاں چننا سباں بولنے لئے کنے دی دی مینوں پھر آگلہ کرنا ہے ٹکے ٹکے دینیاں لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑی اکھیاں چا انمول موتی قدرت ولوں ایک آکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کیا جاوے پیران دی ڈانی دنیاں تے پیران دا لگ جا بے میلا گرو ساریا جان ہر گردہ چیلا پھر دور لگا بے اکیلا اکیلا قدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جن اکلی ڈیلا کوئی بنا بھی ڈبے گا او دیناڑ کچھ بھی نظر نہیں پابے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لبے گا جن نے تینوں سب کچھ مفت بھی دیا تایا دوئے سانوں او دیدہ کی مل پایا اے جے خالق و مالک جن نے بنایا قدی اپنی پہچانتے کریا کر اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے جو بندہ ہو کر انسان ہو کر گوڑے کے سامنے جھکتا ہے اس انسان نے اپنی پہچان نہیں کی اور جو انسان ہو کر حضرابت عزیبکار قبر کی ڈھیری پہ جھکتا ہے اسی اپنی پہچان ابھی تک نہیں ہوئی جو انسان ہو کر کسی درخت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اسی ابھی تک اپنی پہچان نہیں ہوئی وہ جڑا بumbہ ہو کے بندیاں کے جھکتا ہے وہ نے ہجت تک اپنی پہچان نہیں کی تی حالانکہ جانور اپنی پہچان جاندے کدی گدے نے گدے نو سجدہ نہیں کیتا کیوں گدہ جان دے کہ میرے برگے کدی گھوڑے نے گھوڑیا کے سار نہیں جکایا کیونکہ گھوڑا جان دے اے میری برگے کدی ڈاغ ڈاغ گے نہیں جکیا وہ کدی جانور جانور گے نہیں جکیا وہ جانور ہو کے جان دے کہ میرے برگا جانور ہے نئے دس ہمڑے نہیں جکنا تو پندہ ہو کے اپنی پہچان نہیں کر دا اپنے برگے کے جکنے اوہ دے کے جکنے جیدہ دو اکھانے جیدہ دو کاننے جیدہ جسم تیرے برگائے تیرے دو جمدر فرق کیے جو تو دے سامنے جھکنے اپنی پہچان کر جدن تینوں تیری پہچان ہو گئی اپنی پہچان تیرا عقیتہ بن جائے گا کہ گٹن کٹتے سکتیے پر کسے غیر دے سامنے جھکنے نہیں سکتی جنگا تو بندہ بڑیاں پھرنے اللہ فرما دینے حضرت انسان صاحب تو اچھا بڑایا ہے اشرف المخلوقات بڑایا ہے اللہ تین ساریاں مخلوقات اچھا کہن رہا تو ٹالی اگر پہ جھکنے تو تو بندیاں کے پہ سجدے کرنا ہے پیر چمنا ہے کدی او دے چمنا ہے کدی ایدی گڑی دے ٹیر کدی او دی گڑی دے کبھی اس در کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی اس کے گھر کبھی اس کے در کبھی اس در کبھی اس در کبھی در پدر در پدر تکے پیا کھانا ہے پہچان کر اپنی جتن تینوں تیری پہچان ہو جائے گی او دن تو وہاں بیاں کھڑائیں گا اور آکے کہیں گا بابیوں تسی سچا کی دا لے کے پھر دے ہو اللہ اللہ میں قربان جام آؤں ساڑا کی دا کیے جدن تینوں تیری پہچان ہو گئی او دن تیرا کی دا پلا کی بڑھیں گا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینہ توں کل اللہ شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینہ توں کل اللہ خالق مالک راج کی جگدہ اس دیشان و بلمدے دنیا دا دررا در رائےوں دی مٹھی دے ویچ بمدے اسی عابدیوں معبودے اسی سادھی دیوں مسجودے ساڑا یو سبین کوئی نہیں والا سانو سمجھینہ توں کل اللہ 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 توجہ کرنا ساڑی اللہ نال پریتے ساڑا مسلکی اہل حدیثے ساڑی اللہ نال پریتے ساڑا مسلکی اہل حدیثے ساڑا مسلک کہو الحمدللہ کھرے تے سچے مسلک تے کہو سارے الحمدللہ اللہ اللہ ساڑی اللہ نال پریتے ساڑا مسلکی اہل حدیثے ساڑی انشاء اللہ جیتے ساڑی انشاء اللہ جیتے ساڑا وردہ حسبون اللہ سانو سمجھینہ توں کل اللہ یہ ہے انسان کے لئے ضروری کہ اسے اپنی معرفت ہو اسے اپنا پتا ہو کہ میں کون ہو دو گیاں تے تیسری گل اللہ اللہ توجہ کرنا خدرابت زیوکار غور اور تیسری معرفت بڑی ضروری ہے انسان کو یہ بھی جاننا چاہیے یہ معرفت بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے پتا ہو کہ مجھے بنانے والا کون ہے اہو دی معرفت کریے اہو دی پتا لوائیے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرابت زیوکار کونے میں نتن بنان والا کونے پنا ہو والا اول والا آخر از ظاہر والباطن کونے میں نتن بنان والا فرمایا اللہ حباللہ دی اس حفیرکم فی لا آرہامی کیفہ یشا لا الہ اللہ حباللہ عدید الحکیم کونے میں نتن بنان والا تبارک اللہ دی بیادی الملک وَهُو بَعْلَا تُعْتِ الْمُلْكَ مَمْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْمَمْتَشَا وَتُعِزُ مَمْتَشَا وَتُعِزُ مَمْتَشَا بِیادِ کَلَ خَيْرِ اِنَّكَ عَلَى کُلِّ شَيْنِ قَدِیرِ کونے میں نتن بنان والا وَاللہُ الَّذِي لا الٰخ اللہ وَرْرَحْنَانُ الرَّعِيمُ الملیک القدوس السلام مُؤْمِنُ المُحَيْمِنُ الْعَدِيدُ الجبَّارُ المُتَقَبْدِر سُبْحَانَ اللَّا قِعَمَّا يُشْرِقُونَ وَاللہُ الْخَالِقُ الْبَارِ المُصَبِّرُ لَقُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ يُسَبْدِعُ لَقُو مَا فِي سَمَابَادِ وَاللَى عَرْضِ وَهُوَ لَا جِدُ الْحَقِيمِ کونے میں نتن بنان والا قُلُخُو وَاللَّا خُو آحَد اللَّا حُسْمَد لَمِيَا لِدْوَا لَمِيَوْلَد وَاللَمِيَا کُلَا خُو وَاللَّا خُو آحَد کونے میں نتن بنان والا اللَّا خُو لَا الْخَالِقُ الْحَاقُ الْخَالِقُ وَاللَحَيُّ الْقَيُومِ لَا تَأَقُدْهُ سِنَتُ وَاللَا نَوْمِ لَهُو مَا فِي السَّمَابَادِ وَمَا فِي الْعَرْضِ مَنْ دَلَّذِي يَشْفَقُ عِنْدَهُ إِلَّا بِيَذْنِ هِي آلَمُ مَا بَيْنَا هِي دِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ دِشَيِّمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَا قُرْسِيُهُ السَّمَابَادِ وَلَا عَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُ خُمَا وَخُوَلَا عَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ ہے مجھے تجھے پیدا کرنے والا یہ ہے پوری کائنات کا خالق و مالک و داتا و مشکل کشا حاجہ تروا بکڑی بنانے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ اللہ میں قربان جام آؤ خدا یا تیری ذات آلی نرالی تو عثمانہ دنیا دا بارس ہو والی اے نبی سارے تیرے ہی دردیں سوالی تیرے ذمہ اُنا دی ہے رکھو والی تو دومہ جہانہ دا خالق صدا میں اے سارا ندامی تو کل نہ چلا میں کسے دابتہ خلوے جرتی گوئی نہیں کسے دی پائی والی پتی گوئی نہیں پتہ نہیں قدوں تو تو دنیاں بڑھائی قدوں تو اے مخلوق خامدی یہ آئی لکھائیں جم میں تے لکھائیں موئے خزانے تیرے پار خالی نہیں ہوئے اجے سلسلہ جاری جمن مرمدہ سو آدھا گیا نا خدای کرندہ اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا انسان کے لیے حد ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کی پہچان کرے اسے پتا ہو کہ مجھے کون ہے بنانے والا اے ہار نہیں ضروری اور ایڈا کا مشکل بھی کوئی نہیں اے کوئی ایڈا مشکل نہیں یہ بڑا سان ہے اور اللہ جان دے آج کال تا پھر لوگ پہننا آج کال ترہ ترہ اور آج کے دور میں اس عقیدے کو پھیلانے کی بڑی ضرورت ہے جبکہ لوگوں کو گمراہ عقائد کی طرف جناب گمراہ عقائد کی طرف لگایا جا رہا ہے کال جاں یونیورسٹی ہیں جو پڑھنا لے طالب علمانوں اے بڑی آج کال جا ایک گالت اللہ ہے لو جی سب کچھ تو اللہ کریم کے حکم سے ہو رہا ہے ایک پتہ بھی گر رہا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر رہا اس کا مطلب ہے جو گناہ بھی کر رہا ہے مادلہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے سب کچھ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یہ تے انجی ہے نا امبا دے باغ بیچے کو بندہ گیا تے امبا دے بوٹے تے چڑھ کے چوری امبا کھان لک پیا او تو مالک آ گیا انہیں بے کھا چڑھ انہیں بھینے کیے کھا کرنا ہے انہیں آجی آم پیا کھانا انہیں بھی چھولی کھا دی جانا ہے انہیں بھینے کیا کرنا ہے یہ کیا عقیدہ ہوا اور یہ کیا نظریہ ہوا نہ نہ حضراتِ زیوکار آئیے توجہ کیجئے جو دے غلط تھا قائد و نظریات والے بندیاں دے مگر کدی نہیں لگنا اپنے خالق و مالک دی پہچان کرنی گے اللہ اللہ توجہ کرنا وہاں جڑیوں نہ بالکل سادہ کر دو جو میں مسید دیان ڈبے ہم دینے سادہ جواد کرو تاکہ گل سمجھا ہے توجہ کرنا قدر آپ تے زیوکار صحیح البخاری وے چدیز آن دیے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ غطالانہ بیان کر دیانے مسجد نبی جندر ایک کالے جنگ دی اور عبدہ خیمہ لگایا وہ مسجد نبی دی صفائی کریاں کر دی بساؤں کا تزواج متقراب دیکھ کر ہم دیندر چکر لگا لیاں کر دی ماں جی فرما دیانے میرے کھارم در اکثر آیا کر دی تجدو بھی انہیں میرے کھارم در آنا تونے عربید ایک شیر پڑنا جس شیر دا مفہومے بندائے اوہ سرخ موتیاں دیار والا دن کتنا عجیب دن ہے جس دن اللہ پاک دی میں نو پہچان ہوئی تھی اللہ پاک نے میں نو کو فرد شہر تونے جات دی تھی ماں جی فرما دیانے بی بی اے جڑی تو گل کرنی نا اس گل دے پیچھے میں نو کو سٹوری لگ دی ادرا میں نو دسو کی سٹوری ہے وہ نے پھر اس سٹوری سنائی میں توانو سنانا چانا عرض کر دی اے ماں جی میں جیسے گاؤں تے پینڈم دریا کر دی جانا اس پینڈ دا جڑا بڑا نمبردار سردار بمدائے اوہ دی میں لاؤنڈی سانتن میں نو اداد کر دی تا میں اوہ دے کار بیچ جانا کام کار دی کریا کرنا کپڑے تو دی تھیوں دے کار دے مزید کام اللہ تے میں نو اللہ پاک دے متعلق کوئی پتہ نہیں اللہ پاک کونے کوئی علم نہیں اللہ اللہ حب تاک ایک دن اجد آیا میں دے کار بیچ موجود آؤں توائی جناب کر دیوں نہ دے کار دی دبائی کر کے فارغ ہوئی نا تو دی جوان بچی میرے کڑ آئی وہ نے اپنی کمان لکھ سرخ موتیاں دا ہار بنیایا ہے وہ نے جو کار کو پٹکا تیا ہار میرے سامنے اتاریا تیرا خدی ٹیپ پر آؤں میں نو کیم دی ہے ماں جی میں نہان جان دی پینیاں اے میرے ہار دا تو پتہ رکھنا ہے میں واپس آنکے تیرے کڑ لے لوانگی ماں جی میں کپاں سے بے گیاں ہار دی را کھی تے تھوڑا جب اقت تو گزریا تیاں سمام تے کچیل اڑ دی اڑ دی آئیے وہ نے جکر کیا ہار نو اپنے پنجی اندر لے آتے لے کے چلی گئیے سورہ خسینہ شہد انہیں سمجھیا گوشب دا ٹکڑا لے کے چلی گئی ان میں ہوتے سوائے بے کھن تو کج نہ کر سکی مگر تی اڑ نہیں سا سکتی کیوں کوئی میرے پار کوئی نہیں تھوڑی دیر تو باب دو لڑکی آئی آکے کمدیا لیا بی بی میرا ہار واپس کر میں انہوں آکھا بی بی ہیں انہیں انہیں آر تیرا چیل جناب اڑا کے لے کے چلی گئیے وہ کمدیا مذاق نہ کر کدی چیلا میاں ہارنج کر کے اڑائے نیار تیرے کڑ مدودے واپس کر میں کھنا بی بی میں تیرے نل مذاق کر کے کی لینے ہار واقعہ تنچیل اڑا کے لے گئیے انہیں آکھا نہیں 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 ہار تُو لکا لے آئے تُو چھپا لے آئے لیا میں انہوں آر میرا دے دے میں بار بار انہوں حقیقت دسیوں نے منی نہیں انہیں اپنے اببا جنہوں چودری سردار نمدردار نو بلا لے آو وہ بھی آگیا ہو بھی میں انہوں کین لگا لے آو میری بیٹی دا ہار واپس کر ہار بڑا قیمت دیئے میں آکھا چودری جی تُو سی تے سینے بندے تے بچی انہوں تے پتا نہیں ہار باقی آتن چیل اڑا کے لے کے چلی گئی ہے میں کی کرنا ہار دا چودری کی امدہ میں گلہ نہ بڑا ہار لٹا دے میں تے گل ٹھیک ہے نہیں تے تنہوں پینڈ دے چوک امدر لے جامدہ جائے گا اور تیرے پورے جسم دی تلاشی لئی جائے گی نو تنہوں برخنا ہم تاکہ کر دیتا جائے گا ماں جی جدو دی زبان چو گل نکلی ہے تے میرے پیران تھنو زمین نکل گئی ہے دے میں دل ویچ سوٹیا جے پرے مجمدی اندر میں نو برخنا کر دیتا گیا تی میری عزت دا تے جنادہ نکل جائے گا میں تے ککھا تو اڑی ہو جاوانگی رہیم یار خانوالیں ایک گال پلے نڑ بان لے ایک لڑکی محلہ ویچ رین دیئے دیکھ بچی کانیاں دی کٹی ویچ رین دیئے منی آئے نہ دھو ماں دی رین سین ویچ فرقے لیکن نہ دھو ماں دی عزت ویچ کوئی فرق نہیں محلہ دی رانی دی بھی عزت قیمتی ہے دیکھانیاں دی کٹی ویچ رین والی ایک غریب بچی دی عزت بھی انہی قیمتی ہے نا ماں جی میں بڑی پریشان ہو گئی میں او دے گات بان لے چودری جی ایک کام نہ کر آجے کپڑے جو تر گیتے میں تے کھوڑی ہو جاوانگی تے کسے کام دینا رہ جاوانگی لیکن ماں جو نے میری ایک نامنے وہ نے جی کر کے اپنے بیٹیاں نو بلایا نوکران چاکرانو لے گئے اور میری جسم دی تلاشی لینے شروع کر دیتی ہے جی جی دو میں نو لے کے جا رہے سن رستے دی اندر اچانک میری دل اندر خیال آیا اسے پینڈ دے لوگاں تے جی دو کو بڑی ساری مشکلان دی اللہ دا نام لیں دے نے کیوں نہ آج میں ہی اللہ پاک دا نام لما کیوں کہ جی دا کوئی سہارا نہیں ہو دا اللہ سہارا اور جی دا کوئی وارث نہیں ہو دا اللہ وارث ہے جی میں آج کل بیچارے فلسطینی بچیاں دا اللہ یا پھر دا اور جی میں آج کل غزہ دے مسلمان دا اللہ یا پھر دا کوئی سہارا نہیں ہو نہ لوگاں دا کوئی پرسانے آل نہیں ہو نہ لوگاں دا یقین جانو انہاں دے خلات نہ ویکھے جان دینے نہ سنے جان دینے نہ پڑے جان دینے نکے نکے بچے معصوم بچے یقین جانو زخمہ چچوروے کے دل پارا پارا ہو جاندہ یارو اللہ پاک دی بار گم در دعا کرونا اللہ پاکونا مظلومہ دی مدد فرما دے بے اللہ یہودی کتیانو تباہو برباد فرما دے بے اللہ غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما حضراتے دی بکار اسییں تھے بہنکے ہور نہیں تھے دو کامتے ضرور کارزکنیاں منی آئے باڑنا دی بندشے منی آئے کے بہت ساریاں رکاوٹانے ہسی ہونا تک پہنچنی سکتے لیکن دو کامتیں ہو سکتے کہتے ہر وقت انہانی دعا کریا کرو ہر وقت دعا کریا کرو اللہ پاکونا دی مدد فرما دے دوسرا یہودیاں دیاں بڑیاں چیزان دا استعمال نہ کریا کرو تو کہنا ایک کوک پینل کی ہوئے گا میں سمجھنا ہے کوک خرید کر کے جدو تو لے کے آئیں گا اسیں جو کوک نے تو خرید دی تو ایک گوڑی خرید دی گے جڑھی گوڑی کسے فلسطین دے معصوم بچے دے سینے ویچھ جا کے لگے گی بڑے بے غیرتوں لوگ نے جڑے ایسے وقت بھی مکڈونل تو جا کے کھانا کھام دینے بڑے بے حصہ لوگ نے جڑے حجے تک بھی یہودیاں دیاں جناب بنایاں چیزان پہ استعمال کر دینے انہانو اللہ دی دا آپ تو ڈر نہیں لگ دا اللہ پاک کو لے دعا کر اللہ پاک یہودی کتیاں نو تباہو برباد فرما دے اللہ اللہ میں قربان جواں یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ حکمہ رابی سنیں صرف لاش ہی لاش ہے میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں اللہ اللہ میں قربان جواں توجہ کرنا اس پردیت بیٹھن والی ہو میری امہ ہو بہنو جدو اپنے نکے نکے بچیاں نو کھانا کھلایا کرو نا ایک ایک لکھ میں نالو نا مسہوم بچیاں نو دعا وام دیا کرو ایک ایک لکھ میں نالو نا مسہوم بچیاں لی دعا وام کریا کرو کہ جڑے اپنیاں ماں ماتیاں اپنے باپاں دے کٹیاں پٹیاں لاشیاں دے تکھلو کہ روم دے ندرام دے نے اللہ سونیاں آج میں سمر کب دے ویچ دعا کرنا اللہ اونا مظلومہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمہ دی مدد فرما مان جی میں دل ویچ سوچیا کیوں نہ میں اللہ پاک نو پکارا میں صدا لگائی میں کہا اللہ جی میں نو توڑا پتاں کوئی نہیں توڑے باری لم کوئی نہیں میں نو تینہ پتاں کے مشکل دے مکتے لوگ توڑا نہ لیں دے نے پھر آج میرے تھی بڑی وڈی مشکل آگیاں میری مدد فرماو نا انہی دینوں میں نو چوک ویچ لے کے چلے گئے اور میری تلاشی لینے شروع کر دیتی اچانک اسمام تو چیل اڑ دی اڑ دی واپس آئیے اور انہیں پر مجمع جمد نو ہار لیاں کے سوٹ دیتا ہے میں جی کر کے حال اپنی تلیت رکھی آئے میں چودری نو مخاطبوں کے آنکھ ہی آئے لے پھڑ چودری اپ تیرا ہار بڑا قیمتی ہے تیرے نزدیک ہار قیمتی ہے تیرے نزدیک ہار قیمتی ہے تیرے نزدیک کوئی قیمتی نہیں تینوں ہار دا فکر ہے تیرے میں بیچاری دیزد دا کوئی فکر نہیں لے پھڑ اپنا ہار قابو کر لے میں انہیں سال تیرے کھر دیاں نوکریاں تیچاکریاں گیٹیاں چلو کجھتے تو میری عزب دا خیال کر لیں دا لیکن تو نہ کیتا میں قربان جاماں سلہ کڑوں جنہوں زندگی بھار بیچ پہلی وری پکار ہے جنہوں زندگی پہلی وری سادھ ماری ہے تو نے پہلی وری میں گریب نہیں دیزد دو بچا لیا ہے میں تے پی سوچنیاں جنہوں میں پہلی وری بلایا ہے تے میری انہیں مدد کی تیئے تے جو میں دن بچ کئی وری بلایا کران گی تو میری کنی مدد کریا کرے گا ماں جی او دن گزر گیا میں عقیدہ بھی چھوڑ دیتا میں علاقہ بھی چھوڑ دیتا اللہ میں نو مدینے لے آیا تے اسلام بچ لے کے آ گیا اوہ میرے بدرگوں میں نو دس سو تے سینہ پھلا رب نو بھی پہچان نہ کوئی او کھائے پھلا خالق دی پہچان کرنی بھی کوئی او کھیئے آؤ اپنے مالک دی پہچان کریے میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ تنا دلن والا قرآنیں فرمایا لہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا إلاغ إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل لذی يشفأ عندکو اللہ بیدنه يعلم ما بين ایدیكم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه اللہ بیمہ شاہ اللہ بیمہ شاہ واسع کرسیخ السماوات والأرض ولا یعودہ حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَآخُرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَاللہِ